اسلام علیکم فرنڈز میں شما ویلکم ٹو ہوم کچن کیسے آپ سب امیر ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے دہلی کی مسیدار نہاری جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے میں اس کے انگریڈینس آپ کو بتا دیتی ہوں دو بے لیوز سابو دھنیا ایک ٹیبل سپون بادیان کا پھول ایک ادت دارچینی ہاف انچ کا ٹکڑا بڑی الائچی ایک ادت چھوٹی الائچی چار ادت چائفل جیوتری ہافہ اف انچ کے ٹکڑے لے لیجے گا لانگ آٹھ سے دس ادت لینی ہے کالی ملچ آٹھ سے دس ادت لینی ہے کالا زیرہ ہاف ٹی سپون لینا ہے پیپریکا پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون سوف ہاف ٹی سپون سوٹ ہاف ٹی سپون اور سوف جو ہے وہ ون ٹیبل سپون لیجے گا ادرک لہسن لینے ہمیں آٹھ سے دس عدد چار پانچ چار سے پانچ عدد ادرک کے پیسس لیجے گا اور لہسن آٹھ سے دس عدد اچھا پیاز ہم نے لی ہے ایک میں نے درمیانے سائز کی لی لی تھی جو میں نے فرائے کر لی ہے یہ سارے انگریڈینز اس میں جائیں گے ہماری نہاری کے اندر اب ہم اپنے مسالے گرائنڈر میں ڈالیں گے جو ہمارے ڈرائے مسالے ہیں جو ہم نے بے لیف لیا ہے سابودھنیا ہے دارچینی ہے یہ سب چیزیں کالی مرچیں لانگ وغیرہ یہ سب ہم اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے کیونکہ ہم اس میں نہاری میں یہی مسالے جائیں گے ہمارے تو وہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیجیے گا بہت اچھے سا یہ باریک پیسنے ہے اس کو اس نہاری کو ضرور ٹرائے کیجیے گا بڑی مزیدار بنے گی یہ نہاری جب آپ بنائیں گے تو آپ باہر کی نہاری کھانا بھول جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے بڑا زبردستہ یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں جنجر گرلک ہم اس میں ڈالیں گے اس کو بھی ہم پیسیں گے اور یہ ہماری پیاز ہے ہم اس کو بھی پیسیں گے یہ مسالہ بھی ہم اپنا نہاری میں ڈالیں گے اچھے جو میں نے نہاری کا گوشت دیا ہے وہ میں نے بیف کا گوشت دیا ہے 750 گرام وہ گوشت ہے بیف میں جو نہاری بنتی ہے وہ بڑے مزدار بنتی ہے چکن کے بھی اچھی بنتی ہے لیکن بیف کی زیادہ اچھی بنتی ہے اچھا پین میں میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں نہاری میں زیادہ تیل ہوتا ہے نا تو مزدار لگتی ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر جو تار آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے ہم نے اپنا جو جنجر گارلک کا پیس تھا اور ہماری پیاس کا جو پیس تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم ایک سے دو منٹ تک کیلئے اس کو بھونیں گے لو فلیم پہ تاکہ اس کی جو پیاس کی جو اسمیل ہے اور جو ادرک لسن کی جو اسمیل ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے اور بھونتے وقت جو ایک خوشبو سے آتی ہے وہ آنے لگے جب اس کی اندر خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اپنا گوشت اس میں ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھی طرح بھوننا ہے آئل میں پھر ہم اپنا گوشت اس میں ڈالیں گے بونگ کا گوشت لیجے گا بونگ کا گوشت اس کی نہاری بڑی مزیدار بنتی ہے ہمیشہ نہاری کا جب بھی گوشت لیں تو بونگ کا گوشت لیجے گا اور بون لیس مت لیجے گا جیسے ہڈی والا گوشت زیادہ اچھا بنتا اس میں جوسز وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ اس سے نہاری بڑی مزیدار بنتی ہے اس کو بھی ہمیں آٹھ سے دس منٹ تک فرائے کرنا ہے بھوننا ہے اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے جب ہم اپنا گوشت بھون لیں گے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اچھا سا پانی ڈالنا ہے ہم کو اور یہ ہمارے مسالے جو ہمارے ریڈ چلی پاورڈر تھا ہمارا سالٹ تھا اور یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں تھی وہ ہم اس میں ڈال لیں گے مسالے تو اتنے سارے ہوتے کہ میں بتاتے بتاتے بس میرا تو ہشری ہو جاتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون یہ بتاتے بتاتے تو بس میں پاگل ہو جاتی ہوں تو بس یہ اس طرح سے سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے اچھی طرح سے بھون لینا اس کو مزیدار سا دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آگیا جب ہم نے اس میں مسالے ڈال لے اپنے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آگیا ہے ریڈ ریڈ سا اس کو بھوننا ہے ہمیں آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے گوشت بھون لیا ہم نے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور بیف کا گوشت تو تھوڑا دیر سے گلتا ہے اس لئے ہم اس کو 45 تقریبا 45 منٹ تک اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں میں نے اس میں ایک نلی ڈال دیئے اس سے اس کا ذائقہ ہماری نہاری کا ذائقہ بہت اچھا سا آئے گا تو اگر آپ کے پاس یہ نلی ہو اس طرح کی تو آپ بھی ڈال دیجئے گا اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اچھا یہ دیکھیں 45 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے ہماری جو نہاری کا گوشتہ وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور ہمارے جو ڈرائے مسائلے تھے وہ اب میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر تک پکائیں گے ڈرائے مسائلے ڈال دیئے میں نے اب میں نے 2 ٹیبل سپون آٹا لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم نے اپنی نہاری میں ڈالیں گے اور اس آٹے سے نا یہ ہماری نہاری تھک ہو جائے گی اچھا نہاری میں جب آپ یہ آٹا ڈالیں گے تو آٹے کو بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا پتلا رکھئے گا اور آہستہ اس تک کر کے ڈالنا ہے بلکل اگدم سے ڈال دیں گے اور بہت زیادہ تھک رکھیں گے تو وہ ہماری نہاری میں لمز پڑ جائیں گے تو تھوڑا سا پتلا رکھئے گا اور آہستہ آہستہ لو فلم پر آنڈ ڈالتے جائیے گا اب ہم نے اپنی دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے اچھا جی اب ہم نے پانچ منٹ کے بعد اس کو کھول کے دیکھا ہے ہماری نہاری بلکل ریڈی تیار ہے مزیدار سا اس کا کلر آ گیا ہے خوبصورت سا اس کا کلر آ گیا ہے اب ہم نے اس کو بگھار دے دیا ہے بڑی مزیدار یہ نہاری ہماری تیار ہے پرفیکٹ نہاری ہے ہماری اچھا جی ہماری نہاری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کریں گے بڑی مزیدار اور خوبصورت سی بنی ہے یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے شکل سے بڑی اچھی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی ہے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کیسی بنی ہے اس کو اپنی مرضی سے گارنش کیجئے ہری دھنیے سے ہری مرچوں سے اور ادرک سے لیمو سے لیمو ضرور ڈالیے گا لیمو سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ ہم نے اپنی نلی بھی اس میں ڈال دی ہے اس کے اندر سے جو گودہ نکلے گا وہ بھی اس میں ڈالیے گا بڑی نلی نہاری ٹائپ یہ بن جائے گی بڑی مزیدار سی اور خود بھی کھائیے اپنے فیملی فرینڈز کو بھی کھلائیے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ تھانکس پر ووچنگ